یکرین نے کیا بارہ ہزار روسی جوانوں کو مارنے کا دعویٰ اب تک اٹھالیس ائرکرافٹ اور اسی ہیلیکوپٹر گرائے گئے ہیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے یکرین کی درف سے تین سو تین ٹینک تباہ ہو گئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ آمڈ وحکل بباد ہوئے ہیں ساتھی ایک سو بیس آرٹلیری سسٹم اور تین جہازوں کو بھی اڑانے کا دعویٰ یکرینی سرکار کے دورہ کیا گیا ہے اور روس کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کو ہم گرافکس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے لگاتار رشیا اور یکرین کے بیچ یہ یدھ ہو رہا اور یکرین کی طرف سے کیا کچھ دعویٰ کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں یکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پورے یدھ میں لگ بھاگ بارہ ہزار سے زیادہ سینکوں کو اس نے مار گرایا ہے اس کے ساتھی روس کی طرف سے آئے جنگ لڑنے کے لیے تین سو تین ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کامبیٹ آرمڈ مشین ایک ہزار چھتیس کامبیٹ آرمڈ مشین کو بھی انہوں نے ڈسٹروائی کر دیا ہے اور ایک سو بیس آٹلیری سسٹم کو بھی نشتے نابوت کرنے کا دعویٰ یکرین نے کیا ہے اٹھالیس ائرکرافٹ یہ وہ ائرکرافٹ ہیں جو جنگی جہاز ہیں اور انہی جہازوں کے ذریعے بسائل سے حملہ کیا جا رہا ہے بم گرائے جا رہا ہے ان کو بھی نقصان اور چھپن آر ایس زیڈ وی ایم آل آر ایس کو بھی گرانے کا ڈسٹروائی کرنے کا نقصان پہنچانے کا دعویٰ یکرینی سینڈ کے دوارہ کیا گیا ہے چوبیس آٹلیری سسٹم کو بھی ڈسٹروائی کیا گیا ہے یکرین کی طرف سے اسی ہیلیکاپٹر جہاں اسی ہیلیکاپٹر کو بھی مار گرایا ہے یکرینی سینہ نے جو ریشیا کے طرف سے یکرین کو نقصان پہنچانے کا مقصد لے کر آئے تھے اس کے علاوہ 474 آٹوموٹیف واہنوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تین وارشپ یعنی سمندر کے ذریعے بھی ریشیا نے جو یکرین کو گھیرنے کی کوشش کی تھی ایسی تین وارشپ کو بھی ڈسٹروائی کر دیا گیا ہے ساٹھ پی ایم ایم ٹینکس ان کو بھی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہا ہے یکرین اور ہمارے ساتھ ڈیفینس ایکسپرٹ اور ہمارے ساتھ ڈیفینس ایکسپرٹ ایس ڈنیس صاحب موجود ہے سر جو دعویٰ یکرین کی دوارہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ صاف ہے کہ یکرین جواب برابر کا دے رہا ہے لیکن رشیان آر بی جس طرح سے ایک ایک شہروں پر قبضہ کر رہی ہے وہ تو کچھ اور کہانی بیا کر رہی ہے دیکھیں بپن اس میں ایک چیز ہمیں ماننا پڑے گا کہ یود کے سمیں سب سے پہلا جو کیجولٹی ہوتا ہے وہ سچ کا کیجولٹی ہوتا ہے کیونکہ truth is the first کیجولٹی نہیں war جیسے کہتے ہیں تو اگر ہم یہ بھی مان لیں جتنا انہوں نے ابھی دعویٰ کیا ہے یکرین کا اگر اس کا ایک چوتھائی بھی سچ ہے پھر بھی یکرین کی طرف سے ایک بہت بڑی کیا بولتے ایک رزیسٹنس ہے رشیہ کے خلاف جتنا آپ نے ڈاٹا دکھا ہے اس نے صرف ایک چوتھائی کی بات کر رہا ہوں وہ بھی رشیہ کے سرنجھ پہ بہت بڑا ایک رزیسٹنس ہے اور جہاں تک رشیہ کی بات ہے وہ جیسے آپ نے کہا systematically ایک ایک شہر کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن وہ سٹیٹیجی ان کو کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے تو اس لئے اب کیا کر رہے ہیں وہ سٹریٹ اوے پورا کانسٹریشن کیو کے اوپر کر رہے ہیں اور ساؤت اف یوکرین جو اپنا جو بلیکس ہی ہے اس علاقے میں اور لیکن سیر اس میں کہیں کوئی کسی کو شکر شبھا نہیں ہے کہ یوکرین برابر جواب دے رہا ہے رشیہ کو کیونکہ جو یوکرین کی آگر آپ کہیں گے کہ یوکرین کتنا چھوٹا سا دیش ہے رشیہ کے مقابلے رشیہ اتنے چھوٹے دیش پر تیرہ دن سے یودھوس کے ساتھ لڑ رہا ہے لیکن اب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے جو ظاہر کر رہا ہے کہ یوکرین برابر کی ٹکر دی رہا ہے اب بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جیسے جتنے دن آگے بڑھتے رہیں گے رشیہ کو اپنے آپ کو وجہ کے روپ میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا اسی لئے آج کیو کے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے وہ اور میرے خواہد سے آج ایک یا دو دن کے اندر کیو میں ایک بہت بڑی ڈسائیسی اس کے بارے میں آپ سے جانے کے بہت امپورٹن بات کہیے آپ نے کہ آنے والے 48 گھنٹے بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں یوکرین پر کبزے کو دیکھتے ہوئے ہمارے سار سر آپ جڑے رہیے گا پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر